یہاں پرابلم نمبر سیدن کے اندر میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک پوٹنشل انرجی ہے باڈی کی جب وہ بلڈنگ کے اوپر ہے تو وہ اس ٹائم ٹو ہنڈرڈ جولز ہے جب باڈی کو جو ہے نیچے کی طرف پھنکا جاتا ہے یا جب وہ نیچے باڈی گراؤنڈ تک آتی ہے تو گراؤنڈ کو جت کرنے سے ایک لمحہ یا ایک سیکنڈ قبل جو اس کی کائنیٹک انرجی ہے وہ ون سکسٹی جول ہے تو کائنیٹک انرجی آپ کے پاس ون سکسٹی جول ہے اور پوٹنشل انرجی آپ کے پاس ٹو ہنڈرڈ جولز ہے اب آپ نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ فائنڈ دا ورک ڈن اگینس دا ائر ریزسٹنس ائر ریزسٹنس کے خلاف کتنا کام ہوتا ہے آپ وہ ہمیں جو ہے انرجی فائنڈ آؤٹ کر کے دیں اب اس کے لئے ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ اصل جو فارمولا ورک کا ہے وہ ہے پوٹنشل انرجی پلس کائنیٹک انرجی سب کو ملائیں گے تو ہمیں ٹوٹل انرجی ورک کی صورت ملتی ہے لیکن یہاں آپ نے وہ ورک فائنڈ کرنا ہے جو ائر ریزسٹنس کے اگینسٹ ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے آپ نے یہ فارمولا یہاں لگانا ہے کہ ورک اس ایکلڈ کائنیٹک انرجی فائنڈ مائنس کائنیٹک انرجی انیشل یعنی کہ کائنیٹک انرجی جو فائنڈ ہے اسی میں سے آپ انرجی کائنیٹک انرجی انیشل کو مائنس کریں گے فائنڈ یہاں جو ہے وہ اب اگر 200 جو لیہنگے تو 200 جو مائنس 160 جو اس حسابت کے پاس جو ورک ہوتا ہے وہ 40 جو کا ملتا ہے اگر آپ کائنٹک انرجی انیشل وہ لیتے ہیں 200 جو اس میں سے آپ مائنس کریں گے کائنٹک انرجی فائنڈ تو یہاں آپ کائنٹک انرجی فائنڈ لیں گے 160 جو مائنس کریں گے اس صورت میں بھی آپ کے پاس جو ورک ہے وہ 40 جو ملتا ہے کیونے کے لئے جانبت آپ کے لئے چاہتے ہیں